سرمور جلے میں پچھلے کئی دنوں سے شوشک موسم چل رہا ہے جس کے بجائے سے کرشی بیبھاگ نے کسانوں کو اپنی فصلوں کو لے کر کئی طرح کی سجھاب دیئے ہیں تاکہ اوبجوں پر کوئی اثر نہ ہو جلہ میں لگ بھگ پچیس ہزار اکٹیر بھومی پر گیہوں کی کھیٹی کی جاتی ہے اور اس سمیں اچھی فصل لگی ہوئی ہے جلہ کے اوپری کشیتروں میں بیچ بیچ میں ہلکی بودہ باندی ہوئی ہے لیکن میدانی کشیتروں میں موسم شوشک چلا ہوا ہے جس کے چلتے کرشی بیبھاگ نے کسانوں کو سلا دی ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں ہلکی سنچائی ضرور کریں اور ساتھ ہی کھر پتوار کا وشیش دھیان رکھیں کشی بیبھاگ کے اپنے دیشک ڈاکٹر راجندر تھاکر نے کہا ہے کہ جلہ میں لگاتار خوشک موسم رہنے کے قارن کسانوں کو اپنے کھیتوں میں ہلکی سنچائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بھومی میں نمی بنی رہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کھر پتوار کو کسان ضرور نکال دے رہیں کیونکہ کھر پتوار فصلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جلہ میں گیہوں کی اچھی خاصی کھیتی ہوتی ہے ایسے میں فصل کی دیکھ پال ضروری ہو جاتی ہے جو گیہوں کی فصل ہے لگ بگ پچیس ہزار ہکٹر میں کی جاتی ہے اور اس میں جس پرگار کا موسم چل رہا ہے اوپر لے جو چھیتر ہیں وہاں پر ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے بیچ بیچ میں لیکن جو نیچلے چھیتر ہیں وہاں پر موسم ششک چل رہا ہے تو میں کسانوں سے اندر ہو کروں گا کہ ہلکی سنچا یہ گیہوں میں لگائیں اور ساتھ ہی خر پتوار کا نیانترن اس ٹیج پر گیہوں میں جتنے جلدی خر پتوار کا نیانترن آپ کر لیں اتنا فصل میں اضافہ ہوگا اور جتنا ہم لیٹ ہوتے جائیں گے اتنا پروڈکشن میں ہمارے کمیان